تو آج میں پھر سے آپ کے لئے بہت چھوٹے چھوٹے کچن ٹپس لے کر آئی ہوں جو آپ کے روز مردہ کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پریز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے آج کی جو میری پہلی ٹپ ہے وہ ہے ٹماٹر کو لے کر جب یہ بھی گھر میں زیادہ قوانٹیٹی میں ٹماٹر آتے ہیں تو اسے ہم فریج میں رکھتے ہیں یہ خراب ہونے لگتے ہیں سڑھنے لگتے ہیں اس کو آپ لمبے سمیں تک کیسے سٹور کر سکتے ہیں آپ کو لینا ہے سیلو ٹیپ ٹماٹر ہمیشہ اوپر سے ہی خراب ہوتے ہیں چاہے ہم اسے کیسے بھی سٹور کر لیں تو آپ کو سیلو ٹیپ لے کر تھوڑی تھوڑی اس کو کاٹ لینا ہے اور ٹماٹر کے اوپر والے حصے پر آپ کو ٹیپ کر دینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ ایئر اور وارٹر کا کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا جس سے ایئر اور وارٹر کے سمپرک میں نہیں آئیں گے اس طریقے سے اگر آپ سیلو ٹیپ لگا کر فریج میں رکھتے ہیں کسی بھی ڈبے میں ڈال کر تو آپ کے ٹماٹر کافی لمبے سمیں تک خراب نہیں ہوں گے اگلی ٹپ میں بتاؤں گی جب ہی بھی کبھی فریج میں ملائی رکھتے ہیں اس سے زیادہ دنوں کے لیے سٹور کرتے ہیں تو اس میں سمیل ہو جاتی ہے اس میں پیلا پن آ جاتا ہے اس کا دیسی گھی بناتے ہیں مکھن بناتے ہیں تو بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے جب ہی بھی کبھی آپ ملائی کو سٹور کریں تو ہمیشہ فریزر میں کریں اس سے آپ کی ملائی ایک دم سے فریش رہے گی جب آپ اس کا دیسی گھی بنائیں یا بٹر بنائیں ایک دم سے تازہ فریش بنے گا بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی کافی کے جار کے اندر اگر موسٹر چلا جائے تو کافی سیل جاتی ہے یہ جم جاتی ہے یوز کرنے لائق نہیں رہتی ہے تو آپ کی کافی ایک دم سے فریش رہے تو اس کے لیے آپ کو ایک فائل پیپر لینی ہے اور اس طریقے سے جب بھی کافی آپ یوز کریں تو آپ کو اس کے اوپر ایک کٹ کر لگا کر الگ سے رکھنے اس کے دھکن میں اندر سے فٹ کر دیں یا پھر اس کے اوپر لگا دیں اس طریقے سے پھر اوپر سے جب بھی کافی یوز کریں تو دھکن لگا کر آپ اسے رکھیں اور اسے فریج میں رکھیں ہمیشہ آپ کی کافی کبھی بھی نہیں سی لے گی اگر آپ فائل پیپر سے کور نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بھی پولو تھین تھوڑی سی کاٹ کر اس کے اوپر لگائیں اور فریج میں سٹور کریں کبھی بھی کافی میں موسٹر نہیں جائے گا نہ ہی یہ جمیں گی اگر یہ ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی چھوٹ چھوٹے گھر میں بچے ہوتے ہیں بڑے کسی کے بھی ہمارے آپ کے ہاتھ پیار سردیوں کے موسم میں فٹتے ہیں کئی بار ہوت بہت فٹ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے گال بہت فٹتے ہیں سردی کی وجہ سے تو اس کے لئے آپ کو گلسرین لینی ہے ایک سے دو چمچ گلسرین لینے آدھا اس میں آپ نیمبو کا رس نچوڑ دیں پھر تھوڑی سی بوند آپ اس میں گلاب جل کی جرور ریڈ کریں سائی چیزوں کو ملا کر آپ کسی شیشی میں بھر کے لکھ لیں رات کو بچوں کے لگائیں اپنے ہاتھوں پیروں پہ لگائیں ایک دم سے آپ کے ہاتھ پیر سوفٹ رہیں گے ملائم رہیں گے بچوں کے گال بھی نہیں فٹیں گے کبھی بھی کچن میں گھی تیل وغیرہ کچھ بھی ایسی چکنائی والی چیز گر جائے تو اسے صاف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کسی کپڑے سے کرتے ہیں کسی چیز سے کرتے ہیں پورے کاؤنٹر ٹاپ پر فیل جاتا ہے تو اسے ایک دم ایزیلی اور اچھے سے صاف کرنے کے لئے جب بھی گھی تیل کچھ گر جائے تو تھوڑا سا اس کے اوپر آٹا ڈال دیں اور آدھا منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں آدھا منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ جتنا بھی گھی تیل جو بھی چکنائی والی چیز گری ہے آپ کے کاؤنٹر ٹاپ پر یہ کچن میں آٹے نے وہ ساری ایب صورب کر لی ہے پھر کوئی بھی ٹیشو پیپر لے لیں اور اچھے سے اسے کلین کر لیں آپ کا کچن ایک دم سے صاف رہے گا میسی نہیں ہوگا نہ ہی ادھر ادھر دوسری جگہ پر آپ کی گھی تیل کی چکنائی لگے گی کسی بھی طریقے کی بریانی کو اور بھی ٹیسٹی بنانے کے لئے اس میں پیاز کو ہمیشہ لال کر کے براؤن کر کے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ گھر میں نارمل چاول بنا رہے ہیں کسی بھی طریقے کا پلاو یا پھر ویز رائز بنا رہے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ ایسے پیاز کو براؤن کر کے ڈالتے ہیں جب چاول بن جائیں تو مکس کر دیں رائز ہیں یعنی مٹرپولا یا ویز آپ نے کسی بھی طریقے کے چاول بنائے ہیں تو یہ کافی ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں آپ ایک بار سے ضرور ٹرائی کریں گھر میں جب ہی بھی سبزیاں آتی ہیں اسے ہم بار بار سینٹائز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بار بار ایک گھول تیار کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں پہلے سے ایک لٹر پانی لے لیں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں ایک ٹیبل سپون وینیگر ڈال دیں یعنی سفیز سرکہ ایک چمچ نمک ڈال دیں ساری چیزوں کو اچھے سے ملا دیں ملانے کے بعد آپ اسے دو چار منٹ تک کے لئے ایسے ہی رہنے دیں پھر کسی بھی گھر میں کوئی سیسی رکھی ہے آپ کے بوٹل رکھی اس میں بھر کر رکھ لیں بار بار آپ کو سینٹائزر نہیں بنانا پڑے گا ویجٹیبل کو کلین کرنے کے لئے تو جب بھی آپ کی سبزیاں گھر میں آئے تو اس طریقے سے کسی بڑے برطن میں ضرورت کے حساب سے یا پھر سبزیوں کو کوڈنگ پانی ڈالیں ایک سے دو ڈھکن یہ جو ہم نے ابھی سینٹائزر بنایا ہے یہ ڈال کر اچھے سے ملاتے اور اپنی سبزیوں کو اس میں آدھا گھنٹہ کے لئے ڈپ کر کے رکھیں پھر نکالنے کے بعد سبزیوں کو واش کریں ڈرائی کر کے فریج میں سٹور کریں بار بار آپ کو سینٹائزر بنانے کی یا پھر مارکٹ سے لانے کا جھنجڑ بھی نہیں ہوگا اس طریقے سے گھر میں آسانی سے سبزیوں کو واش کرنے کے لئے آپ سینٹائزر بنا کے رکھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو آج کے چھوٹے چھوٹے کیچن ٹپس ضرور اچھے لگے ہوں گے تو پریز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے زیادہ زیادہ فیملی فرنس کے ساتھ اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پریز چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پریز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے میرا ایک اور ادھر چینل ہے گائز لنک دسکرپشن میں دے دوں گی پریز اسے بھی آپ دیکھیں اپنا پیار دیں سپورٹ دیں